کیسے آپ سبھی آسا کرتا ہوں اچھے ہوں گے اور ایک دم سوست ہوں گے میں سبندر کمار آپ سبھی کا ہردک سواگت امم ابنندن کرتا ہوں آپ سبھی کے اپنے یوٹیوب چینل دھگنگا اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر دوستو آپ کو بتا دیں جدہ آپ کسی بھی گورنمنٹ ایکجام کی تیاری کر رہے ہیں چاہے اتر پردیس پولیس کا ایکجام ہو یوپی ایس آئی کا ایکجام ہو ایس ایس ای جی ڈی کا ایکجام ہو دلی پولیس کا ایکجام ہو جس کسی ایکجام میں گھڑت سے سمبندت پرشن پوچھے جاتے ہیں تو یہ کلاس آپ کے لئے بہتی لابدائک سدھ ہوگی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم جو ہے ٹائم اینڈ ورک کے انترگت چار کلاس اپنی کمپلیٹ کر چکے ہیں آج کی کلاس ہماری جو ہے کلاس فائب ہے آپ کو بتا دیں ہم جو ہے پرتیک کلاس میں پانچ پرشن سولپ کرتے ہیں اور بہتی سوٹ کلاس رہتی ہے ہماری بیس منٹ کی جس میں ہم بہت آسانی سے جو ہے پرشنوں کو سولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج کی کلاس کا ہمارا پہلا پرشن ہے پرشن نمبر سولہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پرشن نمبر سولہ تو اس میں آپ سے پوچھا ہے اے اکیلا ایک کارے کو سولہ دن میں سماپت کر سکتا ہے جبکی بی اکیلا اسے بارے دن میں سماپت کر سکتا ہے یدی اے کاریے آرمب کرے تتھا بے ایک دن چھوڑ کر باری باری سے کام کرے تو سارا کار کتنے دن میں سماپت ہوگا دوستو آپ کو بتا دے اس پرکار کا پرشن پچھلی پولیس کے ایک جام میں جو ہے پوچھا گیا ہے تو اس پرکار کے پرشنوں کو ہم کیسے سولپ کریں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے جیسے پرشن میں آپ سے بولا ہے کہ اے اکیلا اگر کسی کار کو کرتا ہے تو سولہ دن میں کرتا ہے کتنے دن میں سولہ دن میں جبکی بی اکیلا جو ایسے کتنے دن میں کرتا ہے بارے دن میں تو یہاں سے ہم دیکھیں گے ایک کسی کام کو سولہ دن میں کرتا ہے جبکی بی جو آپ کا بارے دن میں کرتا ہے کتنے دن میں کرتا ہے دوستو بارے دن میں اب ہم یہاں سے کیا کریں گے ٹوٹل ورک نکالیں گے یعنی کی ٹوٹل ورک کیسے نکالتے ہیں یعنی کی سولہ اور بارہ کا کیا ہوگا ایل سی ام ٹوٹل ورک جو ہوتا ہے ہمارا وہ کیا ہوتا لسیم تو سولہ اور بارہ کا لسیم کتنا آئے گا تو آپ کہیں گے سر سولہ اور بارہ کا لسیم آئے گا اٹھالیس کتنا آئے گا دوستو اٹھالیس اب یہی ہمارا کیا ہوگا ٹوٹل ورک ہوگا یعنی کی کل کام اب آپ سوچ رہے ہوں گے سر اٹھالیس لسیم آپ نے کیسے ایک دم جو ہے لکھ دیا تو ہم آپ کو بتا دیں جب بھی آپ کو لسیم لینا ہو سولہ اور بارہ میں سب سے بڑی سنکھیا کون سی ہے تو آپ کہیں گے سر سولہ کیا سولہ بارہ سے پوری طریقے سے کٹ جائیں گے تو آپ کہیں گے سر نہیں کٹیں گے تو آپ کو کرنا کیا ہے جو بڑی سنکھیا ہے اس کا پہڑا پڑنا ہے اور آپ کو وہاں رکنا ہے جیسے ہی وہ سنکھیا آپ کی بارے سے کیا ہو ڈیوائیڈ ہو جائے یعنی کی پوری طریقہ سے کٹ جائے تو وہی آپ کا کیا ہوگا LCM ہوگا تو آپ دیکھیں گے 16 اکم 16 32 32 آپ کے بارے سے کٹیں گے نہیں تو آگے بڑھیں گے 16 تیا 48 48 آپ کے بارے سے کٹ جائیں گے 12 چوک 48 تو اس کا مطلب LCM کیا ہوگا ہمارا 48 ہوگا 16 اور 12 کا جو کی کیا ہوگا آپ کا total work یعنی کی کل کام ہوگا جو A اور B کو کرنا ہے ہم نے یہاں سے total work نکال لیا یعنی کی 48 اب آپ کیا کریں گے 16 سے بھاگ لائیں گے 16 تیا 48 تو یہ کتنی بار گیا 3 بار 12 سے بھاگ لائیں گے 12 چوک 48 تو یہ کتنی بار گیا 4 بار اب یہ 3 اور 4 کیا ہے تو یہ A اور B کے ایک دن کا کام ہے یعنی کی A ایک دن میں آپ کا 3 unit کام کرتا ہے جبکہ B ایک دن میں آپ کا 4 unit کام کرتا ہے اب question میں بولا ہے آپ سے آگے یہ دے A A کیا کرے کار آرم کرے مطلب شروعات کون کرے A تتہاوے ایک دن چھوڑ کر باری باری سے کام کرے اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے کام کی شروعات کاروں کرے گا A A کر کے چلا جائے گا اس کے بعد آئے گا B پھر B چلا جائے گا پھر اس کے بعد آئے گا A پھر اس کے بعد B اس پرکار سے یہ process جو ہے چلتا رہے گا تو بتائیے سہرہ کار کتنے دن میں سماپت ہوگا تو اس پرکار کے پرشنکو ہم کیسے solve کریں گے آپ کو کیا کرنا ہے A ایک دن میں کتنا کام کرنا ہے تین B ایک دن میں کتنا کام کرنا ہے چار تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو دو دن میں یعنی ایک دن یہ ایک دن یہ A نے ایک دن اتنا کام کیا B نے اتنا تو ایک دن میں یعنی دو دن میں ہمارا کتنا کام ہو گیا سات کام تو آپ کہیں گے سر دو دن میں سات کام ہو گیا کتنا کام ہو گیا سات کام کیونکہ A ایک دن میں تین کام کرتا ہے B ایک دن میں چار کام کرتا ہے جس دن A کرتا اس دن بھی نہیں کرتا جس دن بھی کرتا اس دن اے نہیں کرتا ہے تو اس پرکار سے دو دن میں کتنا کام ہو گیا سات کام اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے یہ جو سات کام ہے آپ کو سات کا پہاڑا سات کا کیا کرنا ہے پہاڑا پڑنا ہے اور 48 کے نجدیک جانا ہے کس کے نجدیک 48 کے نجدیک جو کی ٹوٹل کام ہے تو آپ دیکھیں گے ستو ستو انینچاس یعنی سات وار جائے گا ستو ستو انینچاس تو کہنے کا مطلب یعنی کی انینچاس کام آپ کا کتنے دن میں ہوگا جب آپ نے سات میں سات کی ملٹیپلائی کی یعنی سات کا پڑا سات بار پڑا ستو ستو انینچاس تو ادھر بھی آپ کو کیا کرنے پڑے گی دو میں سات سے ملٹیپلائی یعنی کی گھڑاں کرنی پڑے گی تو سات دونی چودے تو اس پرکار سے آپ کے کتنے دن آئے چودے دن آئے کتنے دن آئے دوستو چودے دن اب کام کتنا ہوا ہمارا انینچاس یعنی کی انینچاس کام کو کرنے میں کتنے دن لگیں گے چودے لیکن کام ہمارا کتنا ہے اٹھالیس کام تو ہمیں اٹھالیس کر رہا لانا ہے لیکن ہم نے کیا کیا ایک کام ایکشٹر کر لیا کرنا تھا اٹھالیس کر لیا انینچاس تو ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک کام مائنس کر دیں گے ایک کام کیا کر دیں گے مائنس اب یہ ایک کام جو کم کرے گا یہ کون کم کرے گا A کرے گا یا B تو آپ دیکھیں گے شروعات کس نے کی تھی A نے اور پھر اس کے بعد کون آیا B تو یعنی دو دن میں سات کام ہوتا ہے تو جب بھی کام کم کرے گا تو دوسرا وقتی کام کم کرے گا کیونکہ دوسرے نمبر پہ کون آتا ہے B تو یہ جو کام کم کرے گا یہ کرے گا B اب B کی اپیسینسی کتنی ہے تو آپ کہیں گے سر چار B ایک دن میں چار کام کرتا ہے تو اس ایک کام کو کرنے میں B کتنا سمجھے لے گا یعنی کہ ایک کام کو کرنے میں B لے گا یعنی کہ آپ کا ایک وڑے چار کتنا لے گا ایک وڑے چار دن لے گا کیونکہ B ایک دن میں چار کام کرتا ہے اب کام جو ہمیں ایک کم کرانا ہے تو اس ایک کام کو کرنے میں بھی کتنا سمجھے لے گا ایک وڑے چار کیونکہ B ایک دن میں چار کام کرتا ہے تو ایک دن کے کام سے بھاگ لگا دیں گے آپ تو ہم کیا کریں گے اس ٹوٹل چودہ دن میں سے ایک بٹے چار کیا کر دیں گے مائنس کر دیں گے ایک بٹے چار اب جب چودہ میں سے ایک بٹے چار مائنس کریں گے تو یہی کیا ہوگا آپ کا ٹوٹل دن نکل کے آ جائیں گے اب چودہ میں سے ایک بٹے چار کیسے گھٹائیں گے آپ تو آپ کیا کریں گے پہلے چودہ میں سے ایک گھٹائیں گے چودہ میں سے ایک گھٹائیں گے تو بچے گا آپ کا تیرا اب آپ کو کیا کرنا ہے اس چار میں سے ایک گھٹائیں گے تو کتنا بچے گا تین اور بڑے چار تو یہ آ جائے گا فائنلی آپ کا انصر تیرہ سہی تین بڑے چار جو کی سی اوپسن کیا ہوگا دوستو کریکٹ ہوگا اگر آپ کو چودے میں سے ایک بڑے چار ایسے بھی گھٹا سکتے ہیں آپ ایک بڑے چار یعنی چودے چوکہ چھپن چھپن میں سے ایک گیا کتنا بچے چھپن میں سے ایک گیا پچپن بڑے چار اب پچپن میں بھاگ لائیں گے تو چار ایک کم چار کتنا بچا ایک پندرہ ہوگا چاہتیاں بارہ تین بچے تین اوپر چلے جائیں گے بڑے چار تو تیرہ سہی تین بڑے چار ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن ایسے آسان پڑے گا جب بھی آپ کو کسی سنکیہ میں سے کوئی گھٹانی ہو جیسے ایک بڑا چار تو آپ چودے میں سے گھٹا دیجئے پہلے تیرہ پھر ہر میں سے انس کو گھٹا دیجئے ان چودے میں سے ایک گیا سوری چار میں سے ایک گیا تین تین بڑے چار تو یہاں سے آسان پڑے گا تو دوستو یہ تھا ہمارا پہلا پرسن امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا دوستو ٹائم بیسک لگ گیا لیکن میں نے ایک ایک پوائنٹ جو آپ کے لیے کلیئر کیا ہے امید کرتا ہوں یہ پرسن آپ کو جرور سمجھ میں آیا ہوگا اگلا پرسن ہے پرسن نمبر سترہ اس میں آپ سے کہا ہے اے کومہ بی کومہ سی ایک کارے کو کرمسہ گیارہ دن بیس دن تدہ پچپن دن میں سماپت کر سکتے ہیں یدی اے کے ساتھ ایک دن بھی تدہ اگلے دن سی باری باری سے کام کرے تو کاری سماپت ہونے میں کتنا سمجھ لگے گا دوستو یہ بھی کوششن جو ہمارا الٹرنیٹ والا ہے یعنی کی باری باری سے کام کرنے والا تو اس کو کیسے سولپ کریں گے آپ کو کوششن میں دیا ہے اے گیارہ دن میں کرتا ہے جبکی بی جو بیکتی ہے یہ کسی کام کو بیس دن میں کرتا ہے جبکی سی جو بیکتی ہے یہ آپ کا پچپن دن میں کرتا ہے اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ٹوٹل ورک نکالیں گے یعنی کی کل کام اور کل کام کیا ہوتا ہمارا LCM تو گیارہ بیس پچپن کا LCM کتنا ہوگا تو یہاں سے نکالیں گے اب دیکھیں گے یہاں گیارہ بیس پچپن بڑی بڑی سنکھیا ہیں تو پچپن کا پانہ تو ہمیں یاد نہیں ہوگا تو ہم ایسے نکالیں گے جیسے پچپن پچپن کو ہم کیا لگ سکتے ہیں گیارہ پنجے پچپن یہ لگ سکتے ہیں اب LCM میں کیا ہوتا ہے LCM میں ہوتا ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس مطلب کوئی بھی چھوٹنا نہیں چاہیے تو LCM میں جو ہے سب کے فیکٹر آنے چاہیے گیارہ کے بھی بیس کے بھی اور پچپن کے تو پچپن تو ہمارے پچپن بھی آگئے LCM میں اب مجھے اس میں کیا کرنا ہے بیس لانا ہے کیا لانا ہے بیس تو کتنے سے ملٹیپلائی کرنی پڑے گی تو آپ کہیں گے سر چار سے پانچ چوک بیس اب اس میں پچپن بھی آگئے اور بیس بھی آگئے پانچ چوک بیس اور گیارہ ڈیڈیز میں موجود ہیں یہ تو گیارہ بھی آگئے بیس بھی آگئے اور پچپن بھی آگئے تو یہی کیا ہے آپ کا ٹوٹل LCM یعنی کی کل کام ہو جائے گا جب ہم تینوں کی ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہو جائے گا آپ کا پانچ چوک بیس اور بیس کی گیارہ میں گناہ کریں گے تو یہ آئے گا دو سو بیس کتنا آئے گا دو سو بیس تو یہ ہمارا کیا آگیا ٹوٹل ورک آگیا یعنی کی کل کام اب آپ کو کیا کرنا ہے اے بی سی کے ایک دن کا کام نکالنا ہے تو گیارے سے بھاگ لائیں گے دو سو بیس میں تو یہ جائے گا دو بار گیارے دونی بائیس اور اس جیرو کو پیچھے چپکا دیں گے تو گیارے سے بیس بار جائے گا کتنی بار بیس بار اب جیرو سے آپ کا جیرو کر جائے گا اور دو سے بھاگ لائیں گے تو دو ایک کم دو دو ایک کم دو تو بیس سے کٹ جائے گا دو سو بیس گیارے بار اور پچپن چوک یعنی پچپن چوک یعنی چار بار جائے گا پچپن سے جب دو سو بیس پہ بھاگ لائیں گے تو یہ چار بار جائے گا چار پنجے بیس جیرو چار پنجے بیس اور دو بائیس یعنی چار بار تو کہنے کا مطلب سی ایک دن میں کتنا کام کرتا ہے چار یونٹ B ایک دن میں کتنا کام کرتا ہے گیارہ یونٹ A ایک دن میں کتنا کام کرتا ہے 20 یونٹ ہم نے A, B اور C کے ایک دن کا کام نکال لیا اب آگے کوششن میں بولائے یدی A کے ساتھ ایک دن B اور اگلے دن C باری باری سے کام کریں مطلب A کے ساتھ ایک دن کون کام کرے گا B شروعات کریں گے A اور B A کے ساتھ ایک دن کام کرے گا B اور اگلے دن A کے ساتھ کام کرے گا کون C اس پرکار سے کام کرنا ہے تو کتنا سمجھ لگے گا تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کام ایسے ہوگا ایک دن کریں گے A اور B ایک دن کام کون کریں گے پہلے دن A اور B پھر اگلے دن کام کریں گے B اور C اگلے دن B اور C پھر اسی پرکار سے آئیں گے آپ کے کون A اور B پھر B اور C ایسے کر کے یہ کرم چلتا رہے گا تو آپ دیکھیں گے A پلس B ایک دن میں کتنا کام کریں گے A ایک دن میں 20 B ایک دن میں 11 تو A اور B A پلس B جو ہے ایک دن میں آپ کا کتنا کام کریں گے B211 31 کتنا کام کریں گے 31 جبکہ A اور C sorry یہاں A آئے گا A تو جو ہے پرتے ایک دن کر رہا ہے لیکن B اور C اس کی مدد کر رہے ہیں تو A اور C تو A اور C کتنا کریں گے تو A کرتا ہے 20 C کرتا ہے ایک دن میں 4 تو یہ A اور C کریں گے 24 تو یہاں سے دیکھیں گے ایک اور ایک دو دن تو دو دن میں ہمارا کتنا کام ہو جائے گا تو آپ یہاں سے دیکھیں گے دو دن میں جب آپ انہیں 31 اور 24 کو جوڑیں گے تو یہ ہو جائے گا آپ کا پچپن کتنا ہو جائے گا 4 5 3 2 5 یعنی 220 جب آپ ایک جام میں سولپ کریں گے تو یہ آپ کو جو ہے یہ چیزیں ہم نے سمجھانے کے لئے لکھئے ہیں یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں آپ کو یہ اس پرکار سے یہ آپ چاہے کر سکتے ہیں اور یہ اس پرکار سے سمجھانے کے لئے اتنی ساری چیزیں ہم نے جو آپ کو بتائی ہیں آپ جو اس کو سوڈ میں کر سکتے ہیں ڈاریکٹ آپ گیارہ بیس اور پچپن لکھے لیں گے دو دن میں پچپن کام تو 220 کام کتنے دن ہوگا آٹھ دن میں مسکل سے 20 سیکنڈ لگیں گے آپ ترند کر لیں گے پریسٹ نمبر اٹھارے اس میں آپ سے کہا ایک کاما بی کاما سی ایک کار کو کرمسہ 20 دن 30 دن تدہ 60 دن میں سماپ کر سکتے ہیں یدی اے لگاتار کار کرے تدہ ہر تیسرے دن بی تدہ سی بی اے کے ساتھ مل کر کاریے کرے تو کار کتنے دن میں سماپ ہوگا تو ہم یہاں سے دیکھیں گے اے اکیلے کرتا ہے تو بی دن لیتا ہے اور بی اگر اکیلے کام کرتا ہے تو 30 دن میں کرتا ہے سی کرتا ہے اکیلے تو 60 دن میں کرتا ہے اب ہم یہاں سے کیا کریں گے total work یعنی کل کام نکالیں گے کل کام کتنا ہوگا ہمارا LCM تو 20 30 60 کتنا آ جا گا 60 اور یہی کیا ہوگا ہمارا دوستو total work ہوگا یعنی کل کام LCM کیا سے نکالا آپ دیکھیں گے 20 30 60 میں سب سے بڑی سنکیہ کون سی ہے تو آپ کہیں گے سر 60 اب کیا یہ 60 20 اور 30 سے کرتے ہیں تو آپ کہیں گے سر کرتے 20 30 30 60 تو اس کا مطلعہ ہمیں 60 کا پانہ پڑھنے کی جرورت نہیں ہے ہمارا LCM کیا آ جائے گا 60 ہو جائے گا تو یہاں سے دیکھیں گے 20 60 30 60 اور 60 60 اب ہم یہاں سے کیا کریں گے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ایک دن میں 3 unit کام کرتا ہے جب کی ب ایک دن میں 2 unit کام کرتا ہے س ایک دن میں ایک unit کام کرتا ہے question میں بولا اے لگاتار کار کریں مطلب اے تو جو ہے پرت ایک دن کام کرے گا لیکن ہر تیسرے دن ب اور س کیا کریں گے اس کی مدد کریں گے اے کے ساتھ مل کر کار کر کر گے تو آپ یہاں سے دیکھیں گے جیسے پہلے دن اے کام کرے گا دوسرے دن بھی اے کام کرے گا جیسے تیسرا دن آئے گا تو ب اور س دون بی ایک مدد کریں گے پہلے دن اے کام کیا اگلے دن بھی اے کام کیا اور جیسے تیسرا دن آیا یہ تو اے ب اور مدد کرنے کے لئے آگئے یعنی تینوں لوگ مل کر کام کریں گے اسی پرکار سے یہ چلتا رہے گا تو آپ دیکھیں گے اے ایک دن میں کتنا کام کر رہا ہے تین اور اگلے دن بھی اے کام کرے گا تو کتنا کام ہو تین اب اے بی سی تینوں مل پڑیں گے تین اور تین چھ 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 بارے تو ٹوٹل کتنا کام ہو گیا بارے اور دن کتنے لگ گئے ایک اور ایک دو اور ایک تین تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ تین دن میں کتنا کام ہوا بارے کام ہوا کتنا کام دوستو بارے کام یعنی تین دن میں تو کام کتنا ہے ٹوٹل ساٹ جب کی تین دن میں بارے کام ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے بارے کا پہڑھا پڑھا ہے اور ساٹ کے نجدیق جانا ہے اگر ساٹ کے برابر آتا ہے تو ساٹ کے برابر جانا ہے تو آپ دیکھیں بارے پنجے ساٹ بارے میں پانچ سے ملٹیپلائی کی تو ادھر بھی جو ہے آپ کو تین دن میں پانچ سے ملٹیپلائی کرنی پڑے گی تین پنجے پندرے تو فائنلی جو آپ کو پندرے دن جو ہے لگیں ساٹ کام کرنے میں تو یہی کیا ہوگا ہمارا آنسر ہوگا جو کی بھی اپسن کیا ہو جائے دوستو کریکٹ ہو جائے گا آسا کرتے ہیں دوستو یہ پرشن بھی آپ سمجھ میں آیا ہوگا آپ کیا کریں ایک بار خوش سے ان پرشن کو اپنے آپ سے سول کرنے کی کوش کریں گے تب ہی آپ کو کون فیڈنس آئے گا امید کرتا ہوں دوستو یہ کلاس آپ کو پسند آ رہی ہوگی جیدہ آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل دھگنگا اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا کر کے چینل کو سبسکرائب امشی کر لیں جس سے آنے والی کلاس کی نوٹیفکیشن آپ کو سمیں سمیں پر ملتی رہی پرشن کی بات کرتے ہیں اگلا پرشن ہمارا پرشن نمبر انیس اے اکیلا ایک کار کو بارہ دن میں تدھا بی اکیلا اسے اٹھارے دن میں سماپ کر سکتا ہے دونوں نے مل کر کاریے آرم کیا پرنتو کار سماپ ہونے سے تین دن پہلے اے نے کاریے چھوڑ دیا پورا کار کتنے دن میں سماپ ہوا اس بار یہ پرشن جو آپ چھوڑ نے والا ہے تو کیسے کریں گے ایک کسی کار کو بارہ دن میں کرتا ہے یہ آپ کو کوششن میں دے رکھا ہے جب کی بھی اکیلا اسے اٹھارے دن میں کرتا ہے تو ہم یہاں سے کیا کریں گے سب سے پہلے ٹوٹل ورک نکالیں گے یعنی کل کام کل کام کیسے نکالیں گے بارہ اور اٹھارہ کا السم کتنا آئے گا 36 یہی کیا ہوگا ہمارا ٹوٹل ورک ہوگا یعنی کل کام السم کیسے آیا بارہ اور اٹھارہ میں آپ کو دیکھنا ہے سب سے بڑی پڑھیں گے اور آپ کو وہاں رکھ نہ ہے جیسے وہ سنکھ بارے سے ڈیوائی ہو جائے تو اٹھارہ اٹھارہ دونی 36 36 آپ کے بارے سے کٹ جائیں گے بارہ 36 تو ہمارا کیا ہوگا 36 ہوگا اب ہم یہاں سے دیکھیں گے بارہ 36 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 5 5 5 6 5 6 7 6 6 1 5 5 9 9 9 10 10 9 10 10 10 20 10 10 10 10 9 کار چھوڑ دیا کس نے اے نے جیسے ہی کار سماپ دونے والا تھا اے جو ہے تین دن پہلے چھوڑ کر چلا گیا اگر ہم اے سے بنتی کر لیتے یعنی بی اے سے بنتی کرتا بھائی اتنے دن تک جب تُو نے ہمارے ساتھ کام کیا تو تین دن کی بات ہے اب تین دن کے لیے تُو جو ہے کام چھوڑ کر جائے گا یہ تیری اچھی بات نہیں ہے تو پھر اے نے کہا چل بھائی کوئی بات نہیں میں تیری بات مان لیتا ہوں چل تین دن بھی کام کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر اے تین دن کام کرتا تو تین دن میں کام ہوتا کتنا تو اے ایک دن میں تین کام کرتا ہے اور تین دن میں کتنا کام ہوتا تو تین تیا نو اے ایک دن میں تین کام کرتا ہے تو تین دن میں کتنا کام کرتا تین تیا نو تو یہ نو کام کیا ہوتا دوستو ایکسٹرا ہوتا کیا ہوتا ایکسٹرا تو چھتیس اور نو کتنے ہو جائیں گے پہتالیس تو کام 36 نہ ہو کر کام ہوتا کتنا 45 کتنا کام ہوتا 45 اب question میں بولائے پورا کار کتنے دن میں سماپت ہوگا جب دونوں مل کر کرتے A اور B تو یہاں سے دیکھیں گے آپ total کام کتنا ہے آپ کا 45 45 A ایک دن میں تین کام کرتا ہے B ایک دن میں دو کام کرتا ہے دونوں ایک دن میں کتنا کام کریں گے تو پانچ کام کریں گے 3 اور 2 5 تو آپ کو کیا کرنا ہے finally 5 سے بھاگ لگانا ہے دونوں کے ایک دن کے کام سے تو یہ جائے گا پانیم 45 تو finally جو اس کا انسر آئے گا وہ کتنا آئے گا 9 دن کیونکہ question میں پوچھا ہے پورا کار کتنے دن میں سماپت ہوگا تو 9 دن میں سماپت ہوگا کیونکہ B جو بیکتی ہے وہ کام چھوڑ کر نہیں گیا B تو پورا دن کام کرتا رہا تو اس پرکار سے آپ کا B option کیا ہو جائے گا correct ہو جائے گا دوستو آج کی کلاس کا ہمارا انتیم اور نیکشٹ پرشن ہے پرشن نمبر 20 اس میں آپ سے کہا ہے A کسی کارے کو 10 دن میں B 15 دن میں تتہا C 20 دن میں پورا کر سکتا ہے A تتہا C نے مل کر دو دن کارے کیا تت پششاد A کے اسطان پر B کو کارے پر لگا دیا گیا کل ملا کر کاریے کتنے دن میں پورا ہوا تو اس کو ہم کیسے solve کریں گے آپ کو دے رکھا ہے A کسی کارے کو 10 دن میں کرتا ہے کتنے دن میں 10 دن میں جبکی 20 کارے کو 15 دن میں کرتا ہے اور C 20 دن میں کرتا ہے تو ہم یہاں سے کیا کریں گے سب سے پہلے total work یعنی کی کل کام نکالیں گے اور کل کام کیا ہوگا ہمارا 10 15 اور 20 کا LC تو 10 15 20 کے LC کتنا آئے گا تو آپ کہیں گے سر 60 آئے گا کیا آئے گا 60 جو کی کیا ہوگا ہمارا total work یعنی کی کل کام ہوگا 60 کیسے آیا 10 15 20 میں آپ دیکھیں گے سب سے بڑی سنکیہ کونس ہے 20 آپ کو 20 کا پانا پڑنا ہے اور آپ کو وہا رکنا ہے جیسے سنکیہ 10 اور 15 سے پوری طریقہ سے ڈیوائیڈ ہو جائے 20 اکم 20 20 دونی 40 40 آپ کے نہ تو 10 سے کٹیں گے نہ 15 سے تو آگے بڑھیں گے 20 30 60 60 آپ کے 10 سے کٹ جائیں گے اور 15 سے بھی کٹ جائیں گے 10 50 60 تو اس کا مطلب 10 15 20 سکیلشیم کتنا ہوگا 60 ہوگا جو کہ ہمارا total work ہوگا جب آپ 10 سے بھاگ لائیں گے تو یہ جائے گا 6 بار 10 60 15 سے بھاگ لائیں گے 4 بار جائے گا 15 40 20 سے بھاگ لائیں گے 3 بار جائے گا 20 60 تو A ایک دن میں 6 unit کام کرتا ہے B ایک دن میں 4 unit کام کرتا ہے C ایک دن میں 3 unit کام کرتا ہے اب question میں بولا ہے A تتہ C نے مل کر 2 دن کام کیا A اور C جو بیقتی ہیں انہوں نے شروعات میں 2 دن کام کیا کتنے دن دن ایسا question میں آپ سے بولا ہے تو A ایک دن کام دونوں مل کر کریں گے تو ایک دن میں کتنا کام کریں گے 9 دن اور کتنا کتنے دن کیا دو دن تو دو دن میں کتنا کام ہو جائے گا تو یہاں نکال لیں گے دو دن میں کتنا کام ہو گا دو نیم اٹھار کتنا کام ہوا اٹھار ہے یعنی کہ اے اور سی نے دو دن میں کتنا کام کر دی اٹھار اٹھار کام کو کیا کریں گے ہم مائنس کر دیں گے ساٹھ میں سے دس میں سے آٹھ گیا دو اور چھ میں سے یہاں دیکھیں گے یہاں بچے پانچ پانچ میں سے گیا چار تو کام کتنا بچا آپ سیس کام کتنا بچا دوستو 42 اب اس 42 کام کو کرنا ہے اس کے بعد question میں بولائے کیونکہ اے اور سی نے دو دن کام کیا دو دن میں 18 کام کر کے چلے گئے ٹوٹل کام ساٹھ تا ساٹھ میں سے 18 کو مائنس کر دیا بچہ سے اس کام کتنا 42 آگے بولائے تت پسچات اے کے اس تان پر بی کو بھلا اے کی جگہ کس کو لگا لیا گیا بی کو کار پر لگا دیا گیا کل ملا کر کار کتنے دن میں پورا ہوا اب اے کیا ہو گیا رفو چکر ہو گیا اے چلا گیا پھر اے کی جگہ کون آگیا بی اب کون کریں گے بی آلیس اب اس بی آلیس کام کو بی اور س کریں گے تو بی اور س اے دن میں چار کام کرتا ہے س دن میں تین کام کرتا ہے تو بی اور دون Text دونوں ایک دن میں سات کام کریں کتنا سات تو سات سے بھاگ لہ دیں گے 標 ничего ج پھر سا اس پرکار سے بی اور سی جو ہے سیس کام کو چھے دن میں سمابت کر لیں گے کوششن میں پوچھا ہے کل ملا کر کار یہ کتنے دن میں پورا ہوا تو اگر آپ دیکھیں گے بی اور سی نے سیس کام کو چھے دن میں کیا اور اے اور سی نے دو دن اے اور سی نے لے لیے تو اس پرکار سے کل کام جو ہوا ہے آٹھ دن میں ہوا کتنے دن میں چھے دن یہ اور دو دن بھی تو اس پرکار سے اس کا انصر ہونا چاہیے ڈی آٹھ دن اگر کوششن میں یہ پوچھتا ہے کہ سیسکار کتنے دن میں ہوا تو اس کا رائٹ آنسر ہوتا سی یعنی کی چھے دن تو یادے آپ نے ابھی تک اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کرپیا کر کے چینل کو سبسکرائب اوش کر لیں دھنیواد جہن بندے مات رو